تو ہیلو پرینٹس آپ کا فیچ سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی آئی پہ دوستو اس ویڈیو میں پھر بات کریں گے ایک پینی سٹوک کی دیٹ ایس کمپٹ انٹیک صبح اچھی اوپننگ کے بعد اس سٹوک میں بہت بڑی گرابٹ دیکھنے کو مل چکی ہے یہ سٹوک آج 4.72% کی گرابٹ کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے 10.70% کی پرائز پہ تو بڑی گرابٹ آج اس سٹوک میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو کیا اب اس سٹوک میں بائی کرنا چاہیے جہاں اس سٹوک میں ابھی جو ہے سیل کرنا چاہیے جہاں ہولڈ کرنا چاہیے تو آئیے اس کے ڈیٹیل انیل سے چیک کر لیتے ہیں بیلویشنز اور فنڈامنٹل کا ڈاٹا بھی دیکھ لیتے ہیں اور ٹیکنیکل چارٹ کو بھی سٹڈی کریں گے امپورٹنٹ لیول جاننے کی کوشش کریں گے تو اینڈ تک جرور ہمارے بیڈیو کے ساتھ بنے رہیں دوستو نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل لائکن کا بٹن جرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے سارے بیڈیوز کا جو نوٹیکیشن ہے وہ آپ کو مل جائے بیڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کر دیں کیونکہ دوستو آپ کا ایک لائک ہمارا موٹیویشن بھی بڑھاتا ہے اور ہم آپ کے لیے نئے نئے انویسمنٹ آئیڈیاز بھی لے کے آتے ہیں دوستو کرنٹلی اس کی بیلویشن دیکھو بیلویشن صحیح ہے اور یہ سٹوک 20 کے پی ای ملٹیپلز پر ٹریڈ کر رہا ہے تو کوئی ویلویشن بھی زیادہ نہیں دکھ رہی ہے اور کیونکہ انڈسٹری کی پی ای ملٹیپلز کے ساتھ کمپیر کریں تو یہ سٹوک ابھی بھی سستہ ہے 27 کے مقابلے انڈسٹری کی پی ای ملٹیپلز دیکھو 66 کی ہے تو ابھی بھی یہ سٹوک ڈسکاؤنٹ پر ہے پرائز ٹو بکریشو بھی اتنی زیادہ نہیں ہے 2.70 کے راؤنڈ دکھ رہی ہے کیونکہ دوستو اس کے جدی ہم نمبر چیک کریں تو ٹوٹل انکم تو کامپنی کی بڑھ گئی تھی اندہ دسمبر کوارٹر لیکن پروفٹ میں کوئی اتنا اچھا ٹرینڈ دیکھنے کو نہیں ملا تھا اور کامپنی کا جو پروفٹ ہے وہ دسمبر میں جیر آن جیر بیسز پہ بھی اور کوارٹر آن کوارٹر بیسز پہ بھی گرتا دکھائی دے رہا ہے یہ دسمبر کا ڈاٹا ہے یہ سبتمبر کا ہے اور یہ ہے آپ کا لاس جیر دسمبر ٹوانٹی ٹو کا تو آپ دیکھ سکتے ہو جیر آن جیر بیسز پہ بھی وائی آن وائی آنڈ کوارٹر آن کوارٹر بیسز پہ کامپنی کا اپریٹنگ پروفٹ گر رہا ہے لیکن ادھر انکم بڑھنے کے کارن کامپنی کی جو نیٹ انکم ہے بہاں پہ اچھا اضافہ دیکھنے کو مل گیا ہے کامپنی کی نیٹ انکم ہنڈرڈ سکسٹی نائن پرسنٹ کے حساب سے بڑھ کے سکس پہنٹ سیونٹی پائیو کروڑ ہو گئی ہے تو آئیے اب اس کا ٹیکنیکل چارٹ کا ڈاٹا جو ہے وہ چیک کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں امپورٹنٹ لیول جاننے کی کوشش جو ہے وہ کر لیتے ہیں دوستو اس کا ٹیکنیکل چارٹ دیکھیں گے کہ ٹیکنیکل چارٹ کیا کہہ رہا ہے پہلے دوستو یہ جو سٹوک ہے یہ ایک بہت بہت بڑا ریزسٹنس پیس کر رہا تھا آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹین کے اوپر جان ہی رہا تھا سسٹین نہیں کر پا رہا تھا کئی بار اس نے ٹین کے لیول کو کروس کرنے کی کوشش کی ہے یہ ون ہیئر کا چارٹ پیٹن دیکھ سکتے ہو اس نے ٹین کے اوپر کئی بار سسٹین کرنے کی کروس کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کئی بار اس سٹوک میں گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے جیسے یہ سٹوک ٹین کے اوپر تھوڑا سا جاتا تھا بڑی گرابٹ آتی تھی پھر ایسے ٹرینگولر پیٹرن فارمیشن دیکھ رہا تھا لیکن اس بار اس نے بہت بیولش ممنٹم شو کیا اور اپنی جو پریویس ریزسٹنس لیول ہے اس کے اوپر ایک بریک اوٹ دیا جیسے یہ سٹوک ٹین کے لیول کو کروس کیا اور اس میں بہت بڑی تیجی دیکھنے کو مل گئے 11 پلس تک کے لیول دیکھنے کو مل چکے ہیں اور یہ سٹوک ہے جیسے اپنے all time high پر چلا گیا تھا لیکن اتنی بڑی تیجی کے بعد دوستو کچھ تو گرابٹ آنی ہی تھی تو اب یہ جو سٹوک ہے وہ گرابٹ کے موڈ میں دیکھ رہا ہے اس کا جو highest level ہے وہ 12 سے بھی اوپر ہے دوستو 12.28 کا ہے that was on 27th February 27th February کو یہ سٹوک 12.28 تبھی چلا گیا تھا تو یہ اس کا ایک next resistance level جو ہے وہ بن چکا ہے اب اس کے دو سپورٹ ہیں دوستو پہلا ہے دوستو 10.30 کا پہلا سپورٹ ہے اور دوسرا سپورٹ ہے 8.90 nearly 9 کا یہاں پہ ہم مار کر دیتے ہیں دوستو یہ اس کا اپرا resistance level ہے 12.25 کے راؤنڈ کہہ سکتے ہو یہاں پہ اس کا پہلا سپورٹ بن سکتا ہے 10.20 کے راؤنڈ 20 سے 30 تک بن سکتا ہے اور اس سے نیچے جا کے 9 کے راؤنڈ اس کا سپورٹ ہے جدی آنے والے دنوں میں یہ سٹوک 10.30 کے لیول کو ڈیفینڈ کر لیتا ہے پھر اس سٹوک میں بڑی گرابٹ نہیں ہوگی یہ سٹوک جو ہے وہ شارٹ کورنگ شارٹ رویسل شو کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ ٹرینگول پیٹرم فارمیشن ہوا ہے جدی 10.30 کا لیول ڈیفینڈ ہوا تو پھر اس سٹوک میں شارٹ رویسل آ سکتا ہے لیکن جدی 10.30 کا لیول ٹوٹا تو اس ٹکوک ہے 9 کے راؤنڈ سپورٹ بناتا دکھائی دے سکتا ہے دوستو ایسا کچھ گرنٹڈ نہیں ہوتا ہے یہ کچھ لیولز ہیں یہاں پہ آپ کو فوکس کرنا ہے اب کیونکہ اس سٹوک میں اب پولیٹیلٹی شروع ہو چکی ہے یہ سٹوک میں اب گرابٹ ہو رہی ہے تو آنے والے دنوں میں یہ سٹوک 10.30 9 کے لیولز کو ڈپینڈ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے کیونکہ 12 یر میں یہ سٹوک آل لیڈی 228 پرسنٹ کے ملٹی بیک ریٹرنز بنا کے دے چکا ہے اور اس کی ویلویشنز بہت ہی صحیح ہیں کیونکہ کامپنے کا جیسے پروپٹ بڑھتا ہے انکم بڑھتی ہے تو اس کی ری ریٹنگ ہوتی ہے ویلویشن بھی صحیح ہو جاتی ہیں جو لانگ ٹرم کے لیے ایک اچھا سٹوک ہے تو اس لیے شورٹ ٹرم میں جو ہم نے آپ کو لیولز بتائی ہیں ریجسٹنس اینڈ سپورٹ ان پہ آپ کو فوکس کرنا ہے کیونکہ کرابٹ ہو رہی ہے تو دو سپورٹ جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں وہاں پہ فوکس کریں لانگ ٹرم کے لیے اندویش کرنا ہے تو سپ کرتے رہو یہ سٹوک آپ کو ملٹی بیگر ریٹرنز دیتا رہے گا کیونکہ اس سٹوک کو ہم پانچ کے لیے نیچے سے کبر کرتے آ رہے ہیں ایک سال پہلے اس کی جو پرائز تھی 326 تھی تو اس لیول سے ہم کبر کرتے آ چکے ہیں دیکھ سکتے ہو اس ٹائم سے لے کے اب تک 3-4 ٹائمز ریٹرنز بن گئے ہیں دوسرہ سٹوک مارکٹ میں بولیٹیلٹی تو رہتی ہے لیکن سٹوک جدی پنڈامنٹلی سٹوک کامپنی کا بزنس اچھا ہے تو وہ سٹوک لانگ ترم میں آپ کو اچھے ریٹرنز بنا کے دے گا جیسے کہ اس سٹوک میں دیکھنے کو ملا ہے 5 years میں دیکھو 1100% سے بھی زیادہ ریٹرنز بن چکے ہیں سو تھانکس گئے دوستو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو ابھی تک ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر کے جائیں کیونکہ یہاں پہ ہم آپ کے لئے نئے نئے ملٹی بیگ سٹوکس لے کے آتے رہتے ہیں